سوات لے چلیں گے یہاں ٹائکونڈو کے میدان میں ڈنگ کا بجانے والی دو جوہا سال خواتین کھلاڑی بشرا اور چان بی بی اب قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے اور چان نویمبر سے اسلامباد میں شروع ہونے والی چیف آف سٹاف چیمپینشپ میں کامیابی کے لیے دونوں خواتین کھلاڑیاں پرجوش ہیں خوب تیاریاں کر رہی ہیں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے سید شہاب الدین جی بتائیے گا جی بالکل سوات میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور سوات کے نوجوانوں نے کیل کے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں ہیں اسی طرح تائکونڈو کے میدان میں بھی سوات کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں ہیں اور ملکی سطح پر انہوں نے کئی اعزازات حاصل کیے ہیں اب بھی سوات سے تعلق رکھنی والی دو لڑکیوں کا انتخاب ہوا ہے جی ون کے انٹرنیشنل تائکونڈو مقابلوں کے لیے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کوچ موجود ہے آیاز ان سے بات کریں گے کہ بتائے گا کہ کون سی مقابلے ہیں اور کیا تیاریاں ہو رہی ہے یہاں پہ جی یہ انٹرنیشنل جی ون تائکونڈو چیمپینشپ ہے اور اس کے لیے ہم نے تقریباً ایک مہین سے کیمپ لگا ہوا تھا اور ما شاء اللہ اس میں لڑکیوں نے بہت زبردست پریکٹس کیا ہے اور ہماری نظر جو ہے وہ میڈل پر ہے اور انشاءاللہ ہم پر پور تیارے کے ساتھ میتان میں اتریں گے اور میڈل جیت کر دکائیں گے انشاءاللہ موجود ہے ہمارے ساتھ ملکی سطح پر کئی بار اعزازات حاصل کرنے والی چاند بی بی چاند بی بتائے گا کہ کتنی آپ پرومید ہیں اور کتنی پرجوش ہیں میں نے تو بہت کوشش کیا اور میں اللہ سے پرومید کرتے ہوں کہ انشاءاللہ میں میڈل جیت کر پاکستان کیا نام روشن کروں گے اب تک آپ کون کون سی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہے اور کتنی اعزازات حاصل کر چکی ہیں میں نے انڈر ٹونے تری میں گورن میڈل حاصل کیا ہے اور نیشنل گیم میں سلور میڈل حاصل کیا ہے اور ایسا جو بھی گیم کیا ہے میں نے ہمیشہ میڈل حاصل کیا ہے اور آپ بھی پاکستان کیلئے گورن میڈل لاؤں گی انشاءاللہ بشرا بی بی ہے بشرا بی 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 باتائیے گا آپ کا بھی انتخاب ہوا ہے تو کیا تیاریہ ہو رہی ہے میں سکسٹو کیٹیگری میں کھیل رہی ہو اور میں جیون میں کھیلوں گے اور پاکستان کا نام روشن کروں گی بہت شکریہ کلاری بھی پرومید ہے اور جو کوچ ہے آیاز وہ بھی پرومید ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کلاریوں نے برپور تیاریہ کی ہوئی ہے اور چار نویمبر سے جیون کے مقابلے اسلام آباد میں ہوں گے اور ان مقابلوں میں کوئی چالیس ممالک کی کلاری حصہ لیں گے تو سوات سے بھی ان دو کلاریوں کا انتخاب ہوا ہے اور یہ دونوں کلاری پرومید ہے اور پرجوش ہے کہ وہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کریں گی